جو ہم دیکھے گے پچھری دفعہ ہم نے مقاشفہ کا جو پہلا باب ہے اس کو مکمل کیا ہے اور آج ہم دوسرے باب کو شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم دوسرے باب کو شروع کریں چاند ایک بات ہے دوسرے اور تیسرے باب کے انٹرڈکشن کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں گا اگر کوئی میربانی سے مکاشفہ دو باب اور اس کی پہلی ساتھ آجات کو پڑھ دیں تو ہم چاند ایک بات ہے جو ہے ابھی اس حوالے کو شروع تو نہیں کریں گے پہلے ہم دوسرے اور تیسرے باب کو جو ہے اب اس کا انٹرڈکشن دیکھیں گے رکھنے اس کے باوجود میں مچاتا ہوں یہ حوالہ پڑھا جائیں نوکاشفہ دوسرے باب اس کی پہلی سے ساتھ آئے جی اور جس طرح آپ اس امت میں چھوٹے نبی بھی تھے اسی طرح تمہیں چھوٹے دوسرے باب اچھرے باب ساتھ ساتھ افسس کی ٹلیسیا افسس کی ٹلیسیا کے پہلشتہ کو یہ لکھ کہ جو اپنے دینے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہیں اور سونے کے ساتھوں چرابدانوں میں پھرتا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشکت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تُو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں تُو نے ان کو آزما کر چھوٹا پایا اور تُو سبر کرتا ہے اور میرے نام کی تقدر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں مگر مجھ تو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی پس فیال کر کہ تُو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر اور اگر تُو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تُو نیکیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے مکینیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے اور جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح فلیسیاں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے ہیں آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا خدا کے فردوس میں ہے تھل کھانے کو دونے جلدی سے دیکھیں گے بیس منٹ ہے ہمارے پاس آج ہم جو چیپٹر ٹو اور چیپٹر ٹری اس کے انٹروڈکشن دیکھنے کی کوشش کریں گے یاد رکھیں کہ ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ تین سیکشن ہیں مکاشفہ کے پہلا وہ جو ماضی کی باتیں ہیں پھر جو حال کی باتیں ہیں اور پھر جو مستقبل کی باتیں ہیں پھر آپ نے یہ دیکھا تھا کہ جو مکاشفہ کی کتاب ہے اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ ایک ویجن ہے رویا ہے جو خدا و یسو مسیح کے متعلق ہے اور پھر دوسرا حصہ جو ہے اس میں آج کی باتیں ہیں یعنی اس وقت کی ساتھ کلیسیہیں جو موجود تھیں اور پھر تیسرا حصہ جو ہے وہ کلیسیہ کے متعلق خدا و ان کیا پلان اور پروگرام رکھتا ہے کہ دنیا میں جو ان کا حصہ ہے پورشن ہے اور دنیا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے تعلق سے تو یہ جو باب دو اور باب تین ہے یہ پہلی اور دوسری جو ویجن ہے رویا ہے اس کے درمیان میں اس کو رکھا گیا ہے پہلی رویا کیا ہے خدا و یسو مسیح کے متعلق رویا جو پہلے باب میں ہم نے دیکھی اور دوسری ہے جلالی کلیسیا مسیح کی کلیسیا اور ان دونوں کے درمیان جو ہے یہ سات کلیسیاوں کے نام خط جو ہے اس کو رکھا گیا ہے اور یہ ساتھ روحانی ادوار جو ہے دور جو ہے پیئرز جو ہے ان کو بھی یہ پریزنٹ کرتی ہیں یہ سات کلیسیاوں کے نام جو پیغام ہے یہ پینتی کوست عید پینتی کوست جب خداون کا پاک روح نازل ہوا وہاں سے لے کر اس وقت تک کہ زمانے کو قبر کرتی ہیں جب تک کہ اماندار آسمان پر اٹھا نہیں لیا جاتے امانداروں کا آسمان پر جو اٹھایا جانا ہے پشیدہ مسیح کی اس کو آپ کیا کہتے ہیں ریپچر کہتے ہیں اس کو آپ کیا کہتے ہیں ریپچر جب تک وہ نہیں جاتا اس وقت تک جو ہے اس وقت تک کہ دور ہو جو سات کلیسیاوں کے نام خط ہیں یہ مقاشفہ جو ہے اس کو پریزنٹ کرتا ہے اس میں جتنی باتیں ہیں وہ نصیحت کی ہیں آگاہی کی ہیں وعدہ ہے اور اس طرح کی ڈیٹیلز ہیں جن کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے پہلی بات آپ یاد رکھئے کہ ان ستوں خطوط میں جو لکھے گئے ہیں ان کا جو ڈھنچہ ہے وہ آلموسٹ ایک سا ہے اس میں سات باتیں ہیں جن کو آپ لکھیں گے نمبر وان پہلی بات ہر خادم کو یا ہر کلیسیا کے فرشتے کو جس کو خادم کہتے ہیں اس کو مشورہ دیا گیا ہے پہلی بات دوسری بات خداون جو ہے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا اور بتاتے ہیں خدا یا سوال مسیح کہ میں کلیسیا میں موجود ہوں اور مسیح کی موجودگی ان کی ضرورت کے مطابق وہاں پہ لکھی گئی ہے تیسری بات جو کلیسیا کا خادم ہے اس کی تعریف جو ہے اس میں کی گئی ہے چوتھی بات پھر چاندک باتوں پہ ملامت کی گئی ہے انہیں جھڑکا گیا اور اس کی سزا جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے پانچویں بات انہیں چاندک باتوں کی آگاہی دی گئی ہے تنبیہ کی گئی ہے پھر چکی بات جو ہے ہر اکلیسیا کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ اپنی گندگی گناہ برائی کو چھوڑ دیں گے آپ غالب آئیں گے اپنی کمزوریوں پہ تو ایک وعدہ کہ کیا میں وعدہ آپ کے ساتھ کرتا ہوں اور ساتھ میں اور آخری بات یہ ہر کلیسیا میں آپ دیکھیں گے جس میں لیک ہے جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاوں سے کیا فرماتا ہے جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاوں سے کیا فرماتا ہے یہ ساتھ باتیں یہ جو ڈھچا ہے یہ جو سٹکچر ہے یہ ساتھوں کلیسیاوں میں یہ ساتھ باتیں آپ دیکھتے ہیں لیکن جو دوسرا پائنٹ ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ چند ایک کلیسیاوں میں جب آپ چند ایک خاص تبدیلیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں اس ڈھانچے میں اس سٹکچر میں خاص تبدیلیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں پہلی بات تین باتیں آپ دیکھیں گے پانچ میں اور سات میں خط میں کوئی تعریفی کلمات نہیں کہیں گے پانچ میں اور سات میں خط میں کوئی تعریفی کلمات دوسری اور جو چھٹی کلمات ہے ان کو کوئی ملامت نہیں کی گئے انہیں کسی بھی طرح سے جھڑکا نہیں گیا دوسری اور چھٹی کلمات اور تیسری اور آخری بات کہ جس کے کان ہو وہ سنے کے روح کلیسیاوں سے کیا فرماتا ہے پہلے تین جو خط ہیں ان میں جو وعدہ کیا گیا ہے اس سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ سنے کے روح کلیسیاوں سے کیا فرماتا ہے خدا کا روح کلیسیاوں سے کیا فرماتا ہے پہلے تین خطوں میں جو وعدہ ہے کہ اگر غالب آئے تو میں اس کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں اس سے پہلے یہ آیا ہے اور جو آخری چار خطوط ہیں ان میں وعدہ کے بعد یہ لکھا گیا ہے جس کے کان ہو وہ سنے کے روح کلیسیاوں سے کیا فرماتا ہے پھر چاند ایک اور باتیں ہیں جو ضروری ہیں کہ آپ ان خطوط کو سٹیڈی کرنے سے پہلے سمجھیں جو سمرنا کی کلیسیا ہے یہ سب سے چھوٹا خط سمرنا کی کلیسیا کے نام جو خط ہے وہ سب سے چھوٹا ہے جبکہ تواتیرہ کے نام جو کلیسیا کا خط ہے وہ سب سے لمبا خط ہے وہ لکھا گیا ہے سمرنا کی جو کلیسیا ہے اس کو امیر کہا گیا ہے اور جو لودیکیا کی کلیسیا ہے اس کو غریب کہا گیا ہے تیسرے خط اگلا پوائنٹ ہے تیسرے اور چوتھے خط کے اندر چند اشخاص کے نام باقاعدہ طور پر ذکر کیے گئے ہیں یا لکھے گئے ہیں تیسرے اور چوتھے خط کے اندر چند لوگوں کے نام جو ہیں لکھے گئے ہیں پھر اگلی بات اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ افسس کی کلیسیا جو ہے وہ واحد کلیسیا ہے جس کا چراغدان جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے افسس کی کلیسیا ایک واحد کلیسیا ہے جس کا چراغدان جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے اگلی بات یاد رکھیں کہ ساری جو تعریفی باتیں ہیں اور جو ملامت کی باتیں ہیں اور جو وعدیں ہیں تعریف کی بات ملامت کی بات اور جو وعدیں ہیں یہ حقیقی ہیں ریل ہیں اور یہ لفظ بلفظ پورے ہوں گے اگلی بات لفظ کلیسیا ان خطوط میں یوز ہوا ہے مکاشفہ کی کتاب میں دوسرے اور تیسرے باب میں جو سات کلیسیوں کے نام کھاتا ہے اس میں لفظ کلیسیا کا استعمال ہوا ہے یا پھر صرف ایک اور جگہ مکاشفہ بائیس باب کی سونہ آیت میں لفظ کلیسیا کا استعمال آیا ہے ورنہ پورے مکاشفہ میں اور کہیں بھی کلیسیا کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا اگلی بات یاد رکھنی ہے ہم نے کہ اس پوری خط کے اندر مکاشفہ کی کتاب کے اندر یہ ایک خط ہے ہم نے شروع میں دیکھا تھا مکاشفہ کی پوری کتاب کے اندر یہ ہنہ کا ذکر نہیں آیا ہے لکھنے والے کا رائٹر کا باقاعدہ طور پر ذکر نہیں کرتا ہے کہ کون ہے جو اس کو لکھ رہا ہے پوری کتاب میں یہاں پہ وہ باس یا سیکریٹری خدا کا کام جو ہے وہ دے رہا ہے جان دے رہا ہے لکھ رہا ہے اور آخری بات آخری پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر خط ان عرفات سے شروع ہوتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کیس بات سے شروع ہوتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں سو آج ہم جو ہے انٹروڈکشن دیکھا اور اس کے بعد ہم پہلے خط میں جو کلیسیا ہے افسس کی کلیسیا ہم اب افسس کا توڑا سا انٹروڈکشن جو ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے افسس کے جو لغمی معنی ہے جو لغت کے اعتبار سے دیکشنری کے اعتبار سے جو معنی ہے اس کا مطلب ہے محبوب دلدار یہ افسس کے معنی ہے یہ جو لیٹر ہے یہ کلیسیا ہی خط جو ہے یہ رسولی کلیسیا کے دور کو پریزنٹ کرتا ہے یعنی کہ چونتیس اسوی سے لے کے اور موچ چھانوے اسوی تک تھرٹی فور جو ہے اسوی سے لے کے نائنٹی سکس اسوی تک کے پیریٹ کو یہ لیٹر جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے اور یہ جو کلیسیا ہے افسس کی کلیسیا میں یہ جو پریزنٹیشن ہے اس وقت کے لوگوں کی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسیح کو خود دیکھا اس کے چشم دید گوا تھے ایور انہوں نے مسیح کے ساتھ کھایا اور پیا اور اس کے ساتھ جسمانی رابطے کے اندر رہنے والے لوگ تھے افسس کی کلیسیا کے لوگ افسس کا شہر اس کے بارے میں اچھا دیکھ باتیں یہ جو آسیا صوبہ تھا اس کا یہ کیپٹل تھا وہاں پہ یہ جو پولیٹیکل اور ریلیجیس جتنی بڑی ایکٹیوٹیز تھیں ان کا یہ سینٹر سمجھا جاتا تھا یہ قدرتی بندرگاہ تھی جہاں پہ بیری جہاز آتے جاتے یا ٹریڈ یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی تھی پھر یہ شہر جو ہے یہ بدھ پرستی کے بہت مشہور تھا غیر قوموں کی بدھ پرستی کے لیے یہ شہر بہت مشہور تھا اور اس شہر کو شیطان کا اڈا بھی کہا جاتا ہے وہی تیرستان افسس افسس کا شہر اس شہر کے اندر ڈیانا دیوی جسے یونانی میں ارتمس کہا جاتا ہے اس کا ایک بڑا عظیم الشان ٹیمپل مندر جو ہے وہ بنا ہوتا ہے افسس شہر کے اندر ارتمس دیوی کا بہت ہی عظیم الشان مندر بنا تھا عظیم الشان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ بیلڈنگ واقعہ ہی عظیم الشان تھی کہ